دوسرا سوال یہ ہے کہ سیاہ کالا خضاب کا کیا حکم ہے کالا خضاب مکرو تنظیحی ہے مکرو ہے و تنظیحی ہے سیاہ کالا خضاب کی ایک ممانعت کی جو حدیث ہے وہ تو ہے سبھی جانتے ہیں لیکن ایک کتاب ہے نیل الاؤتار اس نیل الاؤتار میں اس کے مصنف ہیں قاضی شوقانی قاضی شوقانی نے پہلی جلد میں ہی سیاہ کالا خضاب کا باب آیا ہے وہاں کئی صحابہ کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ کالا خضاب لگاتے تھے حوالہ دے رہا ہوں میں نیل الاؤتار شوقانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اور پہلے ہی جلد میں آٹھ جلدوں میں وہ کتاب ہے پہلے ہی جلد میں باب آیا ہے اور کئی صحابہ کا ذکر کیا ہے کہ وہ کالا خضاب لگاتے تھے تو ایک طرف حدیث ہے ایک طرف صحابہ کا عمل ہے اب سنو اگر دو حدیثوں میں تارض ہو جائے تو حکم ہلکہ پڑ جاتا ہے ایسے ہی حدیث اور فیلے صحابی میں تارض ہو جائے تو ابھی حکم ہلکہ پڑ جاتا ہے اس کی میں مثال دوں حدیث شریف میں فرمایا آگ میں مت جلاؤ دشمن کو لڑائی میں دشمن سے بڑا غصہ ہے تو دشمن کو زندہ آگ میں جلا دیا حدیث میں مانت ہے مت جلاؤ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہو جب خلیفہ تھے تو کچھ لوگ حضرت علی کے خدا حضرت علی کو خدا ماننے لگے وہ پکڑ کر سب لائے گئے حضرت علی نے بہت سمجھایا بہت خدا نہیں ہوں میں تو خدا کا معمولی بندہ ہوں وقت نہیں مانا کہ آپ ہی خدا تو حضرت علی کے حکم سے وہ سب آگ میں زندہ جلا دیے دے یہ واقعہ کوخہ میں پیش آیا ہے اس کی خبر بسرے میں پہنچی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو جو وہاں قاضی تھے حضرت علی کی طرف سے وہاں قاضی تھے تو حضرت ابن عباس نے تفسیرہ کیا کہ اگر یہ مقدمہ میری قورٹ میں آتا تو میں ان کو قتل کرتا آگ میں نہ جلاتا حضور نے آگ میں جلانے سے منع کیا ہے اس لئے میں آگ میں نہ جلاتا ان کو قتل کرتا کیونکہ حضور نے فرمایا کہ من بدل دینو فقتلو جو مرتد ہو جائے اسے قتل کرو تو میں قتل کرتا آگ میں نہ جلاتا یہ ابن عباس کا تفسیرہ جب حضرت علی کو کوفے میں پہنچا تو حضرت علی نے فرمایا صدقہ ابن عباس ابن عباس نے صحیح کہا گویا حضرت علی بھی جانتے ہیں کہ حضور نے آگ میں جلانے سے منع کیا ہے پھر حضرت علی نے جلایا تو اب مسئلہ ہلکا پڑ گیا ہے اگر صحابی کا یہ فعل نہ ہوتا تو آگ میں جلانا حرام ہوتا بلکہ یا حرام تو جو حکم قرآن میں ہوتا ہے اس کے لئے حرام لبض استعمال کرتا ہے اور حدیثوں میں جو لبض ہوتا ہے اس کے لئے مقرو تحریمی استعمال کرتا ہے اور حرام اور مقرو تحریمی عمل کے احتواز سے برابر ہے یہ بیچ میں مسئلہ سمجھو فرض اور واجب جو حکم قرآن میں ہے وہ تو فرض ہے اور جو حدیث میں حکم ہے وہ واجب ہے لیکن فرض اور واجب عمل کے اعتبار سے اقوال ہے جیسا فرض ہے پر عمل ضروری واجب پر بھی عمل ضروری ہے ہم پانچ نمازیں فرض ہیں کیوں ان کا ذکر قرآن میں ہے وطروں کا ذکر قرآن میں نہیں حدیثوں میں ہے لہذا وطر واجب ہے پانچ نمازیں فرض ہیں لیکن پڑھنا جیسے پانچ نمازیں پڑھنا ضروری ہے وطر پڑھنا بھی ضروری ہے اسی طرح سے قائدہ سمجھو جس حکم کی ممانعت قرآن میں ہوتی ہے وہ حرام ہے جیسے خنزیر کھان مت کھاؤ شراب مت پیو حرام ہے اور جس چیز کا حکم حدیثوں میں ہے قرآن میں نہیں ہے تو پھر وہ مقرو تحریمی ہوتی ہے لیکن بچنے کے اعتبار سے حرام اور مقرو تحریمی دونوں سے بچنا ہے بعض لوگوں کے ذہن میں خامقہ پھر کبھر چلو مقرو ہے کرو اور مقرو تحریمی اور حرام تو ایک درجہ کیا کام ہیں یہ تو درجہ بندی ہے کہ قرآن میں حکم ہے تو حرام لفظ فوق کہا استعمال کرتے ہیں حدیث میں ہو تو مقرو تحریمی کہتے ہیں بہرحال اگر حضرت علی کا عمل نہ ہوتا تو آگ میں جلانا مقرو تحریمی ہوتا یعنی حرام ہوتا لیکن جب حضرت علی کا عمل آیا حدیث کے ساتھ حدیث جانتے ہوئے حضرت علی حدیث جانتے تھے پھر یہ عمل کیا تو اب حکم حلقہ پڑھ گیا اب مقرو آگ میں جلانا مقرو تنزیہ خلاف اولا ہے اب حکم حلقہ پڑھ گیا یہ قائدہ ہے کہ دو حدیثوں میں تعارض ہو جائے تو حکم حلقہ پڑھ جائے گا حدیث اور فیلے صحابی میں قول صحابی نہیں ہوگا فیلے صحابی میں تعارض ہو جائے تو حکم حلقہ پڑھ جائے گا تو حدیث میں قالِ خضاب کی ممانعت آئی ہے اور شوقانی نے کئی صحابہ کا عمل لکھا ہے کہ وہ خضاب کالا کرتے تھے لہذا اب حکم حلقہ پڑھ گیا مقرو یعنی مقرو تنزیہی کی درجہ میں آگیا مقرو تحریمے سے نیچے آیا مگر مفتیان اکرام مقرو تحریمے کہتے ہیں اب تک وہ مقرو تحریمے ہی کہتے ہیں لیکن میں دوسری بات کہہ رہا ہوں کہ مقرو تحریمے سے حکم نیچے آیا جیسے آگ میں جلانا کسی بھی مقلوب کو آگ میں جلانا خلاف اولا ہے مقرو تنزیہی ہے اسی طرح سے یہ بھی مقرو تنزیہی ہے اس لئے کہ صحابہ کا عمل اس کے خلاف ہے وہ میں نے کہا کہ مفتیان اکرام یہ کہتے ہیں کہ مقرو تحریمی ہے پھر وہ اس میں ایکسپشن نکالتے ہیں کہ بیوی جوان ہو خود بڑا ہے اور بیوی جوان ہے یا جہاد میں جا رہا ہے تو ان دو سورتوں میں کال خضاب کی گنجائش ہے یہ اس مقرو تحریمی میں سے ایک شب سے نکالا کہ ان دو سورتوں میں لیکن ان دونوں سورتوں کا مصداق کیا ہے میں بتاؤں دہلی میں میرے ایک دوست تھے حکیم اسواہ الدین ربانی کتو خانہ ان کا تھا اور میں بھی بک پبلیشر ہوں بک سیلر بھی ہوں پبلیشر بھی ہوں اور بہت بڑا میرا کاروبار ہے اللہ کے فضل سے تو اب تو بچوں نے کاروبار سنبھال لیا لیکن پہلے میں خود دہلی جاتا تھا کتا میں شپواتا تھا لاتا تھا بیجتا تھا سب کام خود کرتا تھا تو دہلی میں حکیم اسواہ الدین صاحب ایک مسجد کے امام تھے اور مسجد کے مقام میں رہتے تھے میں ان کے پاس جا کر ٹھہرتا تھا وہ دہلی کی پوری مارکٹ مجھے انہوں نے مجھے سمجھائی کہاں سے قائد قاغل خریدنا ہے کس طرح خریدنا ہے فریس کہاں ہیں تو میرے ان سے تعلق آتے ہیں میں ہمیشہ ان کے پاس جا کر ٹھہرتا تھا مجھے کبھی شبہ بھی نہیں ہوا کہ ان کا کوئی سرکہ اور ڈاڑی کا بال سفید ہوا ہے نہیں ہو بالکل جوان زندگ آخر میں اٹیک ہو گیا اب نہیں ہے دنیا میں چلے گئے اللہ ان کے درجات بلند کرے مقفرت فرما اٹیک آ گیا ہے ہسپیٹل میں داخل ہو گئے مجھے ڈیوبن معلوم ہوا تو میں عیادت کو گیا تو سفید بال نکل آئے نیچے سے سفید ہسپیٹل میں ہے بال سفید نکل آئے تو میں مزا کرتا تھا پہلے بھی میں نے ان سے کہا حکم صاحب خضاب کیوں چھوڑ دیا کہنے لگے بیوی کو پتا چل گیا گوئے زندگی بھر کبھی انہوں نے بیوی کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ ان کا کوئی بال سفید ہوا یہ ہے مثال اور بیوی کے سامنے بورشے لے کر گس رہا ہے تو بیوی نہیں جانتی کہ صورتحال ہے بیوی کو پتا نہ چلے اس طرح سے لگا تو تو ہے اس مسئلے پر عمل اور بیوی کو پتا ہے کہ بڑھا ہو گیا اور بیوی کے پاس تو جوان ہے یا بڑھا ہے اس کے جاننے کے لیے ایک دوسرا تھرمامیٹر ہے اس سے وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ جوان ہے بڑھا ہے یہ خان صاحب قبل از وقت ریٹائرمنٹ مانگ رہے تھے کوئی خان صاحب بہتا ناراض مت ہوئی ہو قبل از وقت ریٹائرمنٹ ریٹائرمنٹ مانگ رہے تھے بوس نہیں دے رہا تھا ایک دن وہ نے سینہ کھول کر دکھایا تھا سارا سفید ہو گیا تھا اس کو رحم آ گیا اور اس نے ریٹائرمنٹ دے رہی ہے خوش خوش گھر آئے بیوی سے کہا ریٹائرمنٹ مل گیا اب بیٹھے بیٹھے کھائیں گے تو بیوی نے پوچھا کیا ہوا کہ ان لگے میں نے سینہ کھول کر بکھایا تو اس کو رحم آ گیا اور اس نے ریٹائرمنٹ دے دیا تو بیوی نے کہا ذرا اور نیچے کھول کر بکھا دیتے تو ڈیزیبلیٹی کا وظیفہ بھی مل جاتا دوسرا واقعہ سنو مولانا صاحب ہیں اب وہ کراچی میں پڑھتا ہے میں نام نہیں لیتا ان کا کسی مسئلہ سے نام نہیں لیتا وہ پہلے دارلن دیو بن میں مدرش تھے ان کے پاس ایک مہمان آیا وہ لے کر میرے پاس آئے وہ روس کے ساتھ جب احوانستان کی جنگ چل رہی تھی اس وقت کا مجاہد تھا جہاد کرتا تھا روس کے خلاف وہ لے کر میرے پاس آئے آئے بیٹھا بیٹھے چاہ بائی پلائی ناشتہ کروایا ادھر ادھر کے نہایت آلہ درجہ کا جاہل ایسا جاہل تو میں نے دیکھا ہی نہیں گئی کہنے لگا حضرت علی افغانستان میں جہاد کے لیے آئے ہیں حضرت علی کہا آئے ہیں اور کہا ایک کافر کو انہوں نے مارا تو اس کی جو پنڈلی کے ہڈی ہے ایک ندلی کے اوپر رکھی یہ پھول ہے اور اب تک ہم چل رہے ہیں اس پر ایسا جاہل اور جوان نوجوان چہرہ ٹماتر جیسا میں نے اس سے پوچھا آپ کی کیا عمر ہے میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ تیس پینتیس سال کا جوان ہے تو اس نے کہا میری عمر سیونٹی فائیو تب میری سمجھ میں وہ فقہ کا مسئلہ آیا کہ مجاہد کو جو کالا خضاب لگانے کی اجازت ہے وہ یہ مجاہد ہے اور چہرہ گال ڈھل گئے ہیں چہرے پر جلیہ پڑ گئی ہیں اور اب کالا خضاب لگا کر کے دشمن کے سامنے جائے گا دشمن نہیں سمجھتے بڑھایا چہرہ بھی ایسا چاہیے جسے کالا خضاب کرے پھر سنو ہر خضاب زینت ہے میں نے ایک خضاب کر رکھائی زینت نہیں کالے خضاب میں زینت کے علاوہ دھوکہ ہے دھوکہ کرنے کیا ضرورت ہے آپ زینت چاہیے آپ کو دوسرا سوال زینت creation ڈالکıyla